یہ آپ اس کا ریسپونج دے کے میں یوں کر رہا ہوں یوں آ رہا ہے یوں کر رہا ہوں یوں آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ آیا ہے اور سب سے پہلا باپس پاکستان میں جو وائ فائی 6 ای کی ٹکنالوجی کو سپورٹ کرتا ہے ایک بعد آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ وائ فائی 6 ای کی ٹکنالوجی جب ہے تو پھر اس کی سپیڈ کیا ہوگی اکثر کسٹمر کہتے ہیں آپ فور کے چلا کے نہیں دکھاتے ہیں سر بالکل آپ کو فور کے چلا کے دکھاتے ہیں اکیس سو ساٹھ کی پکسلز اس کی آ رہا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اکیس سو ساٹھ کی ہے یہ فور کے چل رہا ہے سر یہ وائر پہ نہیں چل رہا سر یہ وائ فائی پہ کام کر رہا ہے پڑے کریں پیچھے کریں یہ کہیں آپ کو بفر نہیں کرے گا لوڈ نہیں لینے دے گا 8 جی بھی ریم آ رہا ہے سر اور 128 جی بھی کا سٹوریج ہے انڈروائیڈ 13 کے ساتھ آتا ہے یہ تو سر ٹی وی چینلز اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ نے موویز دیکھنی ہے تو بیسٹ ہے سیریز دیکھنی ہے تو بیسٹ ہے آلہ چیز ہے آپ لائیو ٹی وی پہ کلک کریں all the way آپ کے پاس پوری کٹیگریز آ جائے گی کامیک چینل دیکھنا ہے آپ اس کو دیکھیں کرکٹ دیکھنا ہے گولپ دیکھنا ہے ٹینس دیکھنا ہے for example میں پاکستانی نیوز پہ جاتا ہوں تو all the way مجھے سارے چینل اس پہ مل جاتے ہیں جو چینل دیکھنا ہے جس میں اس کو کلک کروں گا جو آپ کے ٹی وی کو سادے ٹی وی کو پرانے پیٹھ والے ٹی وی کو لیٹسٹ انڈوائیڈ ٹی وی میں کنورڈ کرتا ہے اگر کسی کو بلکل بیسٹ میں جانا ہے تو اس کے لئے آپشن ہے یہ پندرہ سو روپے کی ڈوائیس ہے یہ دو آزار روپے کی ڈوائیس x96q میں دو ویریانٹ آتے ہیں چار جی بی رائم اور آٹھ جی بی رائم مل جائے گا mxq میں بھی دو ویریانٹ آتے ہیں چار جی بی رائم اور چونسٹ جی بی سٹوریج کا ویریانٹ چار جی بی رائم چونسٹ جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے انڈروائیڈ ٹویلو کی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے بلو ٹویٹ اس کے اندر بلٹن دیا ہوا ہوتا ہے اور ایک سال مکمل وارنٹی کے ساتھ آتا ہے یہ ڈوائیس اٹسیلف ہے دو یویس بی پوکر میں کوئی مجھ سے کہے گا میڈ رینج میں آپ کس کو ریکمنڈ کریں گے تو میں اس کو کہوں گا میڈ رینج میں ہی ایک اچھا ماشین ہے انٹرنیٹ سلو بھی ہے تو بڑا اسٹیبل کام کرتا ہے وائی فائی سکس کی ٹکنالوجی ایم چونسٹ جی بی ایکس ٹو کا چپ سیٹ ہے 15 جنریشن کے ساتھ آتا ہے آلفہ کمپنی کا ہے آٹھ جی بی رائم ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریج کسٹمر بڑا ڈیمانڈ کرتا ہے ایک سار وارنٹی کے ساتھ آٹھ جی بی رائم ایک سو اٹھائیس جی بی ہم آفر کر رہے ہیں بچے لکھ نہیں پاتے بڑے لکھ نہیں پاتے جو بڑے اچھ کے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ریکمنڈ ڈیوائیس ہوتی ہے آٹھ جی بی رائم ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے جو سب سے اس کی سفرپس چیز ہے وہ اس کا میجک ریموڈ ہے یہ آپ کسی بھی ڈائریکشن پر رکھ کے اس کو چلائیں یہ آپ کو سامنے رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اچھی مشین ہے چار جی بی رائم چونسوٹ جی بی سٹوریج وائس اسسٹنٹ ڈیموڈ کے ساتھ آتا ہے سیم اس میں بھی میجک ریموڈ ہے اس پلس سے وائس ریموڈ انیبل ہے چار جی بی رائم چونسوٹ جی بی سٹوریج اس کے ساتھ وائس ریموڈ ہے یوٹیوب کے نیبیگیشن کے بٹن دیئے میں نیٹ پلکس وغیرہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایش ڈی ایم آئی کا وائر جو اس میں آکے لگے گا اور ایک آپ کے ٹی وی پر لگتا ہے اور ایڈاپٹر ہوتا ہے جو ساکٹ میں لگتا ہے تو اس کا بوٹ اپ ٹائم بھی بہت اچھا ہے یہ چلتا بھی اور سٹارٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے آپ وائ فائر سے بھی کنیک کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کا ڈائریک وائر بھی لگا سکتے ہیں دونوں اپشن اس کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں لیگ نہیں کرتا یہ رکتا نہیں ہے آپ اس ڈیوائس میں گوگل کروم یوز کر سکتے ہیں فیس بک یوز کر سکتے ہیں نیٹ پلکس چلا سکتے ہیں ایمازون چلا سکتے ہیں یوٹیوب چلا سکتے ہیں تو یوٹیوب اوپن کیا اور اس نے بلکل ہی ریسپونسیب لی اس نے یوٹیوب کو آن کر دیا اور یہ کہیں رکتا نہیں ہے سلو نہیں ہوتا آگے ریوائن کرتا ہوں فارورڈ کرتا ہوں یہ کہیں لیک نہیں کرے گا رکے گا نہیں سلو نہیں ہوتا بڑا ہی اور اس نے اس کو بلکل ہی رینڈم لی پلے کر دیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک بڑا زبردست فیچر ہوتا ہے گائرو کہتے ہیں اس میں میرے ہاتھ جام ہو رہا ہے نا یہ کرسر وہاں جا رہا ہے ہوتا ہے یہ آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے اس کی سپیڈ کیسے او ایس رزا قادری نات اب میں جو اس کو کمانڈ دوں گا نا جو بولوں گا یہ بلکل رینڈم لی اس کو لا کے دے دے گا اوہاں دیا ہے اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا منٹ کنڈیشن میں بلکل منٹ بیس ہوتے ہیں یہ یہ اس کے ساتھ ساری ایکسسری ہی سٹیننٹی سکسٹ میکس یسٹانٹی ہیسیٹ سکسٹ میکس پلیس ایٹھ ایس ھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے بلووکھوھوٹ 5.3 انڈرویڈ 12 کی پیٹ کے ساتھ ہے فلی فنکشنلی کی بوڑڈ ہے اس کے ساتھ وائ سے آپ بول کے چلا سکتے ہیں گائرو اس میں دیا ہے اس کا بہت ہی پریمیم اینٹینہ دیا ہوا ہے اس وقت کیسے آپ لوگ میں ہوں جاوے سے طور ایک بار پھر میں آپ کے خطب میں ہوا دوں ایک اور نیوے ویڈیو کے ساتھ آج میں موجود ہوں صدر ریگل چوک میں اور آج ہم آپ ریویو کریں گے انڈورڈ بوکس کا کیونکہ انڈورڈ بوکس بھی ہر کسی کی ضرورت بنتا جا رہا ہے کیبل پہ چینل صاف نہیں آتے کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور جو ٹی وی ہیں ان میں جو سسٹم دیا ہوتا ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو سپیڈلی چلا سکے تو اس کی وجہ سے ہائے سپیڈ والے انڈورڈ بوکس کی طرح لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے پوری معلوم آ لیتے ہیں ان کے پاس کافی ورائیٹی ہے کم رینج والے بھی ہیں اور بڑی اچھی اس میں کوالٹی والے بھی ہیں تو آئیں باقی دا ویڈیو سٹار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھے پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے شیئرن سبکرائب نہیں کیا تو میرے بالے کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اسے اللہ شیئر بھی کریں اسلام علاقو بائیان وعلیقوم سلام بائیان ویورس کو برای نام بتا جیگا میرا نام وحید ہے بھائی وحید بھائی اپنی شاپ کا ایڈرس پر مجال جیگا بھائی ہماری شاپ کا نام ہے ستار الیکٹرونک شاپ نمبر سترہ ہے بلوس مارکیٹ مین ریگل چوک پر واقع ہے اگر آپ مین ریگل پر آئیں گے تو شفیق کباب والا بڑا مشہور ہے مین ریگل چوک بھی بنا ہوا ہے ایک طرف بن سوڑ جا رہا ہے ایک طرف طبس سنٹر جا رہا ہے تو بیچ میں شفیق کباب والا ہے شفیق کباب والے کے بلکل ساتھ والی گلی ہے گلی کے اندر آ جائیں ہوتل علماؤہ ہے ہوتل علماؤہ کے بلکل ہی ساتھ بلوچ مارکٹ ہے بلوچ مارکٹ میں دکان نمبر سترہ ہے ستار الیکٹرونکس ٹھیک ہے تو آج آپ کے پاس کون کون سی ورائیٹی ہے کیونکہ انڈرڈ بوکس میں روز کوئی نہ کوئی جدد آتی رہتی ہے اور زیادہ تر لوگ جو کیبل سے اور سے آوائیڈ کر رہے ہیں بوکس کی طرف جا رہے ہیں یا ٹی وی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان میں کچھ سپیڈ کا ایشو ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے زیادہ اپگریٹ چیزیں جو لوگ بلکل ہی بیسک یوزر ہیں جنہوں نے کبھی اس سے پہلے انڈروائیڈ بوکس کی ویڈیو نہیں دیکھی یا کبھی آپ کو کوئی چینل پہ کوئی انڈروائیڈ بوکس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کے لئے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیسکلی ایک چھوٹا سا گیجٹ ہوتا ہے جو آپ کے ٹی وی کو سادے ٹی وی کو پرانے پیٹ والے ٹی وی کو لیٹسٹ انڈروائیڈ ٹی وی میں کنورڈ کرتا ہے تو اس کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے اب آپ اس کے اندر سے جتنے فیچر یوز کرنا چاہیں کچھ لوگ گیمنگ کرتے ہیں کچھ لوگ چینلز دیکھتے ہیں کچھ لوگ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایمیزون دیکھتے ہیں اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں ہاو ناو ہے کہ انڈروائیڈ بوکس کیا چیز ہے کیا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ اس میں بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں بہت سارے موڈلز آتے ہیں بہت سارے ویریشن ہیں اسپیسیفیکیشن میں اور کوالیٹی میں اس طرح موبائل فون میں ہوتا ہے بلکل سیم ایسا ہی فورمولا اس پر بھی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو سپیڈ وائز پرفورمنس وائز ریم وائز سوریج وائز انڈروائیڈ ورجن وائز اس طرح دیفرنٹ دیفرنٹ موڈلز ہوتے ہیں تو بیسیک انڈروائیڈ ٹی وی باکس آپ کے ساتھ کیا کام کرتا ہے اس کا تھوڑا سا سینیریو سمجھائیں گے اور جو جو موڈلز ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ بتائیں گے کچھ نیا سٹاک ہمارے پاس آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی آئیس سے آئیس سے سارا اس ویڈیو میں ڈیٹیل دیں گے تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا سر جو سادے ٹی وی کے جن لوگوں کے پاس سادے ٹی وی ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سادے ٹی وی کو بہت ہی سستے داموں میں بیجتے ہیں اور اس کے بعد ایک مہنگا انڈروائیڈ سمارٹ ٹی وی خریدتے ہیں تو بھائی آپ بالکل اپنے سادے ٹی وی کو نہ بیچیں اسی کو رکھیں اور ہمارے سے ایک چھوٹا سا گیجٹ لے کے جائیں depend آپ کا بجٹ کیا ہے اس حساب سے آپ اپنے جو پرانے بڑے پیٹ والے پرانے LCD LED ان کو لیٹسٹ انڈروائیڈ ٹی وی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مناسب پیسوں میں کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اور کیا کیا ویریانشن ہیں ہمارے پاس اس کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا گائیڈنیز دیتے ہیں سب سے پہلے بلکل ہی بیسک اگر آ جائیں اگر کسی کو بلکل ہی چیپ اور سستے پیسوں میں اپنے سادے ٹی وی کو انڈروائیڈ کرنا ہے تو اس کے لئے دو گیجٹ ہمارے پاس ابھی لے پہلے ایک اینی کاسٹ ہے ایک کروم کاسٹ ہے یہ بیسکلی کیا کام کرتا ہے آپ کے موبائل کا جو ڈسپلی ہوتا ہے نا وائرلیسلی وہ آپ کے سادے ٹی وی پہ لے آتا ہے یعنی میں موبائل پہ اگر کچھ چیز چلا رہا ہوں کوئی ویڈیو چلا رہا ہوں تو وہ ویڈیو وائرلیسلی ڈسپلی ہوگی سامنے ٹی وی پہ اس کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے یہ موبائل کے ثورو چلتا ہے ڈائریکٹ ڈیموٹ وغیرہ سے نہیں چلتا اگر کسی کو بلکل بیسک میں جانا ہے تو اس کے لئے اپشن ہے یہ پنگرہ سو روپے کی ڈیوائیس ہے یہ دو آزار روپے کی ڈیوائیس ہے اس سے آپ اپنے موبائل کو وائرلیسلی ٹی وی پہ لا سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بلکل بیسک ویریانٹ سے اب آتے ہیں کچھ انڈروائیڈ باکس کی طرف تو انڈروائیڈ باکس کی بہت ساری ویریانٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں تقریباً اگر بتانے بیٹو تو صحیح چار پاس گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی لیکن اتنا ڈیٹیل میں ہم نہیں بتاتے بلکل بیسک بیسک سا سنیریو دیتے ہیں انڈروائیڈ باکس کے کچھ اچھے اچھے ویریانٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے X96Q میں دو ویریانٹ آتے ہیں 4GB RAM اور 8GB RAM یہ دو ویریانٹ آپ کو بیسک ویریانٹ میں مل جائے گا MXQ میں بھی دو ویریانٹ آتے ہیں 4GB RAM اور 8GB RAM یہ بیسکلی ایک انڈروائیڈ باکس ہوتا ہے جو آپ اپنے ٹی بی کے ساتھ کنیک کر دیں اور وائی فائی سے کنیک کر کے اس میں یوٹیوب، نیٹ فلیکس، چینل، گوگل، کروم اور جو آپ چلانا چاہے آپ چلا سکتے ہیں اگر کسی کو یہ انڈروائیڈ باکس چاہیے تو وہ یہاں سے ویریٹی سٹارٹ ہوتی ہے 4000 روپے میں 4GB RAM 400GB سٹوریج اور 5000 روپے میں 8GB RAM 128GB سٹوریج کے دو ویریانٹ آویلیبل ہیں اسی طرح MXQ میں بھی دو ویریانٹ آویلیبل ہیں 4GB RAM 400GB سٹوریج صرف اور صرف 4000 روپے کی مشین ہے اور 8GB RAM 128GB کا ویریانٹ جو ہے وہ آپ کو 5000 روپے کا ملے گا تو یہ بلکل بیسک سے ویریانٹ ہے اگر کسی کو بلکل نارمالی سلائیڈلی یا ہلکا پھلکا سا کام کرنا ہے تو اس کے لئے دو ویریانٹ بڑے زبردست ہیں یہ بیسکلی نون وارانٹی کے ویریانٹ ہوتے ہیں ان کی کوئی وارانٹی کمپنی کی نہیں ہوتی یہ لوکل چائنیز ہوتے ہیں سستے میں ظاہر ہے آپ کو یہی سب مل سکتا ہے لیکن چلتے ہیں برے نہیں ہیں اس سے تھوڑے سے اوپر اگر جانا چاہے ویریانٹ تو آپ کے پاس میکوم کا ایک بڑا زبردست ویریانٹ آتا ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سا اچھا بجٹ ہے اور اس سے تھوڑی سی اچھی پرفارمنس جاتا ہے اچھی مشین جاتا ہے تو اس کو آپ یہ لے سکتے ہیں 6GB RAM اور 400GB سٹوریج کا ویریانٹ ہے میکوم برینڈ کا ہے لیکن اچھی قولیٹی کا ہے یہ پانچ ہزار روپے کا آپ کو پڑتا ہے سپیڈ وائز قولیٹی وائز اس سے بہتر ہے چلنے میں تھوڑا بہتر ہے اگر کوئی لینا چاہے تو یہ بھی لے سکتا ہے یہ نون وارانٹی کے کچھ ویریانٹ آپ کو بتائیں اور بھی بہت سارے نون وارانٹی کے ویریانٹ ہمارے پاس ہے ایکسیلنٹ اسے کیو پرو ہے تی نینٹی پائی ویچ ہے اور بہت سارا ویریانٹ ہے اب آتے ہیں تھوڑا سا میڈ رینج کی طرف یہ لو رینج ہوگے آپ میڈ رینج پہ آتے ہیں میڈ رینج پہ ہمارے پاس ایک اچھی کاسی ورائیٹی آویلیبل ہے میڈ رینج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائز میں مناسب ہوتے ہیں اور وارانٹی کے ساتھ آتے ہیں ایک سال مکمل کمپنی کی وارانٹی ہوتی ہے اور چلنے میں بڑے سٹیبل باکسز ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا کیٹیگری ہمارے پاس آیڈ ہے وہ ہے ٹائگر کا انڈرویڈ ٹی بی باکس چار جی بی رائیم چونسٹ جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے انڈرویڈ ٹویلز کی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے بلو ٹویٹ اس کے اندر بلٹن دیا ہوا ہوتا ہے ایک سال مکمل وارانٹی کے ساتھ آتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈ رینج کی اچھے ڈیوائیس ہے اس کے ساتھ ڈیوائیس بھی بہت ہی ایلیگنٹ اور بڑی زبردست ڈیوائیس آتی ہے یہ ڈیوائیس اٹسلف ہے دو یویس بی پورٹ ہے ایک میمری کارڈ سلوٹ ہے لائن پورٹ ہے اے وی ہے آپ پرانے زمانے کے بڑے پیٹ والے ٹی وی کو بھی انڈرویڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایش ڈی ایمائی کا پورٹ ہے پاور ایڈاپٹر ہے چار جی بی رائم چونسٹ جی بی سٹوریج ایک سال مکمل وارنٹی بلو ٹوٹ کے ساتھ ہے اگر کوئی لینا چاہے تو یہ بہت ہی زبردست ویریانٹ ہے چھے ہزار پانچ سو روپے کا ہے ایک سال مکمل وارنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اسی لائن اپ پہ ایک اور موڈل پہ آگے جاتے ہیں تو ٹینکس کا جن ٹو ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی نیا موڈل آیا ہے سوک میں جو کہ بہت ہی پریمیم ماشین ہے میں کہہ سکتے ہیں کہ میڈ رینج کی اگر کوئی مجھ سے کہے گا میڈ رینج میں آپ کس کو ریکمنڈ کریں گے تو میں اس کو کہوں گا میڈ رینج میں ہی ایک اچھا ماشین ہے سپیڈ وائز تکنالوجی وائز بہت ہی پریمیم ماشین ہے زیون چپ کے ساتھ آتی ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو بھی ہے تو بڑا اسٹیبل کام کرتا ہے وائ فائی سکس کی ٹکنالوجی ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا وائ فائی سکس کی ٹکنالوجی میں باکسز آ رہے ہیں جس کی سپیڈ پرفارمنس بہت اچھا ہے ٹی ایکس تیلی الٹرا پرو میکس ہے ٹین ایکس کا جن ٹو پروسیسر کے ساتھ آتا ہے چار جی بی ریم چونسٹ جی بی ایکس ٹو کا چپ سیٹ ہے ففٹین جنریشن کے ساتھ آتا ہے وائ فائی سکس ہے بلوٹوٹ 5.3 کے سپورٹ کے ساتھ آتا ہے اور مڈ رینج کی ایک اچھی مشین بلوٹوٹ 5.3 کا سپورٹ اس کے ساتھ بہت ہی ایلیگنٹ اور بہت ہی پریمیم فیل دیتی ہے اگر آپ پکڑنے تو اسے ٹین ایکس ہے ٹی ایکس تیلی الٹرا پرو میکس ہے فائی جی کے ساتھ آتا ہے ڈیجیٹل ڈسپلی ہے اس کے ساتھ دو ایس بی پورڈ ایک میمری کارڈ سلوٹ ہے لائن ہے ایش ڈی ایم آئی ہے آپٹیکل اس میں دیا ہوا ہے آپ بلوٹوٹ سے بھی کنیک کر سکتے ہیں اور اسی ویریانٹ میں یہ جو ہیں اب ایک اور ویریانٹ ہم ایڈ کرتے ہیں الفا کمپنی کا ہے آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیسی بی سٹوریج کسٹمر بڑا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار بھائی کوئی ایسا ویریانٹ ہو جو آٹھ جی بی میں ہو لیکن ہو بڑا سستہ اور سستہ ہے آٹھ جی بی ریم کے ساتھ دو ازار تیرہ تیس کا لیٹس موڈل ہے الفا کمپنی کا اور ون یئر ویریانٹی کے ساتھ آتا ہے اور بہت اچھی مشین ہے بھائی اگر کوئی لینا چاہے تو چھ ازار پانچ سو روپے میں ایک سار ویریانٹی کے ساتھ آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی ہم اوفر کر رہے ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اور بیریانٹ ہے اچھا بھائی اب کسٹمر بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا موڈل ہو جس پہ وائس ریموٹ ہو جو بولیں ہم کام کرے بچے لکھ نہیں پاتے بوڑے لکھ نہیں پاتے جو بڑے ایچ کے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ریکمبنڈ ڈیوائیس ہوتی ہے آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریس کے ساتھ آتا ہے وائس ریموٹ کے ساتھ ہے آپ جو بولیں گے کام کرے گا گائیرو ہے جہاں آپ کا ہاتھ مو ہوگا یہ کام کرے گا ایک سال مکمل وارنٹی کے ساتھ آتا ہے صرف اور صرف آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی مشین ہے اور بہت ہی پریمیم مشین ہے ایل جی بی برانڈ کا ایک سال مکمل وارنٹی کے ساتھ آتا ہے یہ اس کا وائس ریموٹ ہے جو سب سے اس کی زبردست چیزیں وہ اس کا میجک ریموٹ ہے یہ آپ کسی بھی ڈائریکشن پر رکھ کے اس کو چلائیں یہ آپ کو سامنے رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی بھی اینگل پر کام کرے گا آپ جو بولیں گے یہ کام کرے گا جہاں آپ کا ہاتھ مو ہوگا یہ کام کرے گا یہ ویڈینٹ ہمارے پاس بہت زبردست سے اگر کوئی لینا چاہے تو آٹھ ہزار پانچ سو میں ایک سال مکمل وارنٹی کے ساتھ آتا ہے ایک اور موڈل ہے میکوم برینڈ کا مڈ رینج کا یہ لاسٹ ویڈینٹ ہے وارنٹی کے ساتھ اچھی مشین ہے چار جی بی رائم چار جی بی سٹوریج وائس اسسٹنٹ ڈیموٹ کے ساتھ آتا ہے سیم اس میں بھی میجک ریموٹ ہے کسی بھی اینگل میں کسی بھی ڈائریکشن پر رکھ کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں میکوم زیٹین میکس پلس ہے وائس ریموٹ انیبل ہے چار جی بی رائم چو سٹ جی بی سٹوریج صرف اور صرف آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا ہے اس کے ساتھ بہت ہی پریمیم اس کا ریموٹ آتا ہے جس کے ساتھ وائس ریموٹ ہے یوٹیوب کے نیوگیشن کے بٹن دیئے میں نیٹ فلکس وغیرہ کے تو چلانے میں بہت ہی ایزی تو یوز ہے اگر کوئی لینا چاہے تو اس ویریانٹ میں یہ آٹھ ہزار پانچ سو میں بہت اچھی مشین ہے بھائید بھائی یہ آپ نے بوکس دکھا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بوکس ہیں تو اس میں سے کچھ آپ ہمیں جو ہے نا ڈیمو دکھائی گا کہ یہ کس طرح چلتا ہے کس طرح کام کرتا ہے تاکہ ویورز کو اور پھلا آسان نہیں ہو آپ کو میڈ رینج کے دو ویریانٹ ہم آپ کو سلیکٹ کر کے اس کا درہ ڈیمو کراتے ہیں ایک وائس ریموٹ والا ہے ایک ویڈاوڈ وائس ریموٹ ہے تاکہ کسٹمر کو ہاؤ نہ ہو جائے کہ کیا کیا فنکشن میں فرق آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح لگتا ہے کس طرح چلتا ہے اس کا چھوٹا سا آپ لوگ کو ڈیمو کراتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا جاتے ہیں کہ ڈیوائس کے ساتھ چیزیں کیا کیا آتی ہیں ایک پیپر پیپر میانویل گائیڈ آتی ہے اگر کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھے ورنہ کوئی ہماری شاپ پہ جب آتا ہے تو اس کو ہم اتنا اچھا سمجھا جاتے ہیں کہ اس کو یہ پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیوائس اٹسیلپ ہوتی ہے آپ یہ جب خریدتے ہیں باکس تو اس کی ساری ایکوٹمنٹ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی آپ نے الگ سے کوئی چیز خریدنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی پاور ایڈ آپٹر آتا ہے ایش ڈی ایم آئی کا وائر آتا ہے جو ایک پورڈ اس میں لگتا ہے ایک پورڈ آپ کے ٹی وی میں لگتا ہے اور ریموٹ آتا ہے جس سے یہ سارا کچھ آپریڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا اپنا ریموٹ آتا ہے ہر چیز اسی سے کمانڈ لی جاتی ہے اسی سے سلائی جاتی ہے اچھا سار یہ کس طرح آپ کے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے کیا کیا چیزیں لگتی ہیں اس کا تھوڑا سارا آپ کو آئیڈیا دے لیتے ہیں تو زیادہ کچھ نہیں ضرورت ہوتی صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایش ڈی ایم آئی کا وائر جو اس میں آکے لگے گا اور ایک آپ کے ٹی وی پر لگتا ہے اور ایڈاپٹر ہوتا ہے جو ساکٹ میں لگتا ہے اور اس میں لگتا ہے یہ دو چیزیں لگتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے اپنے ٹی وی کا ایک بار ریموٹ پکڑ کے اپنے ٹی وی کو ایش ڈی ایم آئی کر دینا یہاں سے آپ جیسے ہی ایش ڈی ایم آئی کریں گے تو دیوائیس ایسیل کا اسکرین پر ڈسپلی آ جائے گا اس کے بعد اس ریموٹ کا کام ختم ہو جائے گا دوائیس کا اپنا ریموٹ ہے وہ سارا فنکشن اسی سے کرے گا تو اس کا بوٹ اپ ٹائم بھی بہت اچھا ہے یہ چلتا بھی اور سٹارٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے ہر ڈیوائیس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ہر ڈیوائیس کی سپیڈ بھی الگ ہوتی ہے تو آپ جتنے پیسے کھرشتے جائیں گے اس ڈیوائیس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اب اس ڈیوائیس کا آپ کو ڈیوائیس کا دیمو کراتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کیسی ہے امیزنگ سپیڈ ہے آپ کو امیز ہوگا کہ یار اتنی تیس کیسے چلتی ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کا جو بھی نیٹور کے وائی فائی کنیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کلک کرنا ہے اور یہ کمانڈ لے گا آپ نے اپنے گھر کا جو بھی پاسورڈ ہے وہ ڈال دینا ہے پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے نیکس کر لینا ہے آپ وائی فائی سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کا ڈائریک وائیر بھی لگا سکتے ہیں دونوں اپشن اس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے یہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹ ہوگا اب یہ ڈیوائیس بڑا ہی ریسپونسیو اور بڑا ہی ریپیڈ آپ کو ریسپونس کرتی ہے یہ فوراں آپ کا کمانڈ لے لیتا ہے اچھا اس ڈیوائیس کے ساتھ فیچر کیا کیا آتے ہیں آپ اس ڈیوائیس میں گوگل کروم یوز کر سکتے ہیں فیس بک یوز کر سکتے ہیں نیٹ فلکس چلا سکتے ہیں ایمازون چلا سکتے ہیں یوٹیوب چلا سکتے ہیں ہمارے پاس جو مجورٹی کسٹمبر وہ آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں وہ بچے ہمارے موبائل لے کے بیٹے ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز دے دیں کہ یہ ٹی وی میں لگ جائے تو وہ ٹی وی میں دیکھتے رہیں تو یہ آپ ٹی وی میں لگا دیں سب کچھ آپ کا ٹی وی میں آئے گا اب میں نے اس کو یوٹیوب اوپن کیا اور اس نے بلکل ہی ریسپونسیولی اس نے یوٹیوب کو آن کر دیا اور یہ کہیں رکھتا نہیں ہے سلو نہیں ہوتا مڈ رینج میں یہ بہت الٹرا فاس سویٹ کے ساتھ کام کرتا ہے آپ کو کوئی چیز بھی سرچ کرنی ہے آپ یہاں پہ جا کے سرچ کر لیں کارٹون ڈراما 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 جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ دیں گے وہ آپ کا آ جائے گا اس کا ریسپونس بہت اچھا ہے سلو نہیں ہے چلنے میں یہ بہت اچھا ہے فور ایکزامپل کوئی بھی آپ کو دیکھنا ہے آپ نے جس اس پر اوکے کو پٹن پریس کرنا ہے وہ ویڈیو آٹومیٹکلی پلے ہو جائے گی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس نے بفر بلکل نہیں کیا لوڈ بلکل نہیں لیا فوراں ہی اس نے پلے کر دیا بند کر دیتے ہیں کاپی رائٹ کا اور آپ دیکھیں میں اس کو لے کے جاتا ہوں آگے ریوائنڈ کرتا ہوں فور ورڈ کرتا ہوں یہ کہیں لیک نہیں کرے گا رکے گا نہیں سلو نہیں ہوتا بڑا ہی ریسپونسیوڈی کام کرتا ہے اور اس نے اس کو بلکل ہی رینڈم لی پلے کر دیا تو یہ اس ڈیوائس کی سپیڈ ہے ایک جنرل سا سنیریو آئیڈیا ہو جاتا ہے کسٹمبر کو کہ کس طرح کی مشینیں اس کے ساتھ وائس ریموٹ نہیں آتا اس کے ساتھ سادھا ریموٹ آتا ہے اگر کوئی اس کے ساتھ وائس ریموٹ آئیڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو آئی پی ٹی وی آپ کو اس کے ساتھ ملیں گے ہنڈڈ انڈڈڈ دیس کے وہ ایسا گفٹ ہوں گے ہماری طرح تو یہ ساری چیزیں ہم اس پہ لوریڈ آپ کو دیں گے آپ ہم سے کوئی بھی ڈیوائس پرچیس کریں گے اچھا جعید بھائی ایک اور موڈل ہے مڈ رینج میں وارنٹی والا وائس ریموٹ کے ساتھ آتا ہے گائیرو ریموٹ ہے میجک ریموٹ اسے کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں رکھ کے اس کو چلا سکتے ہیں آپ اگر تھوڑا سا قریب آئے تو میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک بڑا زبردست فیچر ہوتا ہے گائیرو کہتے ہیں اس میں آپ ایک بار بٹن دبائیں گے سکرین پہ آپ کے ماوس آ جائے گا اب یہ ماوس کس طرح کام کرے گا یہ موشن سنسر ہوتا ہے جہاں آپ کا ہاتھ موہ ہوگا یہ کرسر کام کرے گا آپ کیوں دکھا دیں اس طرح دے رہے گے میرے ہاتھ جہاں موہ ہو رہا ہے یہ کرسر وہاں جا رہا ہے تو یہ بڑا زبردست فیچر ہوتا ہے اور بڑا ہی ایکسپنسیو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان میں یہ فیچر ہوتا ہے یہ آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے اس کی سپیڈ کیسی ہے پرفومنس کیسی ہے بتاتے ہیں بڑا ہی اچھا ویرینٹ ہے چلنے میں کالیٹی میں بہت اچھی چیزیں ایپس کے اندر آپ جائیں گے بلکل ایس سمپل ایس دیٹ جیسے سب ڈیوائسز میں آتا ہے اس کا چھوٹا سا سنیریو بتا دیتے ہیں کہ یہ کس سپیڈ پہ اور کس طرح کام کرتا ہے میں نے یوٹیوب کو کلک کیا اور اس نے within a second اس کو ڈسپلے کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ہی ریسپونسیو کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھا جلتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ اچھا فیچر ہے وہ ہے اس کا گوگل ایسسٹنٹ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہو یہ لکھے کون یہ بولے کون یہ لکھے کون یہ ٹائپ کون کرے آپ نے سمپل کرنا کچھ نہیں ہے یہ وائس کا بٹن ہے آپ نے اس کو ایک بار پریس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے اس کو پریس کریں گے ایک بار تو آپ کے پاس گوگل ایسسٹنٹ ایکٹیو ہوگا یہ ہو گیا او ایس رضا قادری نات اب میں جو اس کو کمانڈ دوں گا جو بولوں گا یہ بالکل رینڈم لی اس کو لا کے دے دے گا مجھے within a second یہ بٹن پریس کرنا ہے اور بولنا ہے وہ لے کر آ جائے گا اس نے ویڈیو کو بہت ہی سمودھلی پلے کر دیا یہ بھی لیک اور بفرنگ وغیرہ نہیں کرتا میڈ رینج میں یہ ایک اچھی مشین ہے وارنٹی والی جیسے آپ کمپیر کریں اور آٹھ جی بی رہے میں تو یہ چلتا بہت سمودھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ابھی چار جی بی والا ویرینڈ اور یہ آٹھ جی بی دونوں میں تو اتنا خاص آپ کو فرق نہیں دکھا حالانکہ یہ آٹھ جی بی ہے وہ چار جی بی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں جو پروسیسر لگاوا ہے پروسیسر بہت پگڑا پروسیسر اچھا پروسیسر ہے تو وہ آٹھ جی بی کی ڈیوائس کے ساتھ کمپیر کرتا ہے لیکن اس میں وائس ایموڈ نہیں ہے اس میں وائس ایموڈ تو اس لئے اس کا ڈیمو کر آیا اب اس میں بھی تھوڑا سا ریوائنڈ فارورڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لیک نہیں کرتا رکھتا نہیں ہے چلنے میں سپیڈ وائس ایک بہت ہی اچھی پرفارمنس دیتا ہے میں بلکل اینڈ میں جا کے اسے اوکے کرتا ہوں بلکل بلکل اینڈ میں اور اس نے ویدن اے سیکنڈ اس کو رسپونڈ کر دیا تو اس کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہے چلنے میں کالیٹی میں یہ اچھی مشین ہے اچھا جاوید بھائی یہ میڈ رینج کی کچھ ڈیوائسز آپ کو ڈیمو کرا دی ہمارے پاس بہت سارے اور بھی بہت سارے ویرینٹ ہے ہر موڈل کا بتانے جائیں گے تو رات ہو جائے گی تو کچھ الکا پھلکا سنیریو بتا دیتے ہیں تھوڑا سا آپ قریب آئے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ویرینٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے ایکس نینڈی سکس کیو پرو مل جائے گا ٹھیک ہے ایتے سالات کے انڈرویڈ ٹی وی باکسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہمارے پاس اویلیبل ہے ایتے سالات میں آپ کو باکس پیک چاہیے تو بھی مل جائے گا اور یوز میں چاہیے تو بھی مل جائے گا ایتے سالات میں دو ویرینٹ آتے ہیں انڈرویڈ نائن بھی آتا ہے منڈ کنڈیشن میں بلکل منڈ پیس ہوتے ہیں یہ یہ اس کے ساتھ سارے ایکسیسریز وغیرہ مل جائیں گی یہ صرف اور صرف سات ازار پانچ سو روپے کا پڑے گا آپ کو اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے لیکن ایتے سالات میں جو بھی یہ کسٹمر لیتا ہے تو اسے ہم ضرور بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اس میں زیادہ کچھ مینہ کاریاں کرنی ہے یا زیادہ کچھ آپ کا یوز ہے تو یہ آپ کے لئے نہیں ہے اس میں پلے سٹور نہیں ہوتا آپ اس میں اپنا جو سائن ان ہے گوگل کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ سائن ان نہیں کر سکتے باقی اگر کوئی لینا چاہے تو یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس بہت اچھی کانٹنٹی میں اویلیبل ہے اور ایچ نانٹی سکس کی پوری سیریز ہمارے پاس اویلیبل ہے ایچ نانٹی سکس میکس ایچ نانٹی سکس میکس پلس ایچ نانٹی سکس مینی ایچ نانٹی سکس وی ایٹ اور ایچ نانٹی سکس وی ٹویل اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا آپ کو سینیریو دیتے ہیں ہائی رینج کی مشینیوں میں جو کہ پریمیم مشینیں ہوتی ہیں اگر آپ ان میں لینا چاہیں تو اگر اس کے سب سب پہلا ویریانٹ بتائیں آپ کو تو ایچ نانٹی سکس وی ٹویل 8 جی بی رائم ایک سو اٹھائی جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے بلوکوٹ 5.3 انڈرویڈ 12 کی اپ ڈیٹ کے ساتھ زیون چپ لگی بھی ہے 13 جنریشن پرو 8 کے سپورٹ کرتا ہے دو ریموڈ آتے ہیں ایک وائس اور ایک سادہ اگر کوئی لینا چاہے تو یہ بہت ہی پریمیم مشینیں دس ہزار روپے کی مشینیں چلنے میں بہت آلہ ہے اس کے بعد ایک نیا موڈل ہمارے پاس ایڈ ہوا ہے آج کل بہت ہی بڑا ہاٹ کیک چل رہا ہے بہت ہی پریمیم مشین ہے ہمارا فیورٹ مشین آپ کہہ سکتے ہیں آج کل جو چل رہا ہے جو سپیڈ میں پرفومنس میں سب کو بیٹ کر دیتا ہے آپ کوئی بھی مشین اس کے سامنے لے آئیے اس کو بیٹ کر دے گا پینڈو کا سپیشل ایڈیشن آیا ہے بہت ہی پریمیم فیل کے ساتھ آتا ہے انڈرویڈ 13 کے ساتھ آتا ہے USB 3.0 سپورٹ کرتا ہے اور سب سے پہلا باکس ہے پاکستان میں جو Wi-Fi 6E کی ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ بلکل سلو ہے اور اسٹیبل کام نہیں کرتا یہ ڈیوائس اٹسیلف اس کو بڑا ہی اسٹیبل کر کے اس کو دیتا ہے یہ لیک بافرنگ بلکل نہیں کرتا ڈیوائس کی پیکیجنگ بھی بہت ہی آلہ ہے ڈیوائس کے ساتھ اس کا وارنٹی کارڈ ملتا ہے پیپر گائیڈ ملتے ہیں ڈیوائس اٹسیلف بھی بہت ہی پریمیم ہے یہ اس کا ریموٹ ہے ریموٹ اس کا بہت ہی کلاسی ریموٹ آتا ہے پینڈو کی برینڈنگ کے ساتھ آتا ہے فلی فنکشنیل کیبورڈ ہے اس کے ساتھ Wi-Fi سے آپ بول کے چلا سکتے ہیں گائیرو اس میں دیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انڈوائیڈ باکس میں سادھا ریموٹ ہے کسی میں وائس ہے تو کی بورڈ نہیں ہے کسی میں گائیرو ہے تو وائس نہیں ہے وہ سارے فیچر انہوں نے ایڈ کر کے اس باکس کے اندر دال دیئے کوئی ایسا فیچر جو انوینٹ ہوا ہے وہ اس باکس میں آپ کو ایسا نہیں نہیں ملے گا سب کچھ ملے گا آپ کو اس کے ساتھ آپ کو دو ریموٹ ملتے ہیں ایک تو سمارٹ ریموٹ ریموٹ آتا ہے اور ایک سادھا ریموٹ آتا ہے اکثر بچے یوز کرتے ہیں تو یہ بڑا مہنگا ریموٹ ہوتا ہے یہ گر کے ٹور جائے تو اس بچوں کو آپ یہ ریموٹ دیتے ہیں ایس ڈی ایم آئی کا وائر آتا ہے اور ایڈ اپٹر آتا ہے اب آتے ہیں ڈیوائس اٹسیلف کس طریقے کی ہے تو اس کا بھی ذرا آپ کو لک کراتے ہیں تو بھائی یہ ڈیوائس اٹسیلف ہے اس کا بہت ہی پریمیم اینٹینہ دیا ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ دور ہے اسٹیبل نہیں ہے سلو ہے تو یہ اس کو بہت ہی اچھا رسپانس کر کے اس کو دیتا ہے وینٹیلیشن دیوی ہے دونوں قرب وینٹیلیشن ہے آپ کی ایئر کو یہ اپنے اندر ایگزاست نہیں کرتا آپ باہر نکال دیتا ہے تاکہ اس کی پرفارمنس ویک نہ ہو دو یوز بی پورٹ پیچھے دیئے ہوئے ہیں لینڈ دیا ہوا ہے ایش ڈی ایم آئی دیا ہوا ہے پاور ایڈاکٹر دیا ہوا ہے میمری کارٹ سلوٹ دیا ہوا ہے اور یوز بی 3.0 بھی اس پہ دی بھی ہے ڈیجیلل ڈسپلے آگے دیا ہوا ہے بہت ہی پریمیم فیل دیتا ہے یہ اگر آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوگا تو بہت ہی الیگنٹ لگتا ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا ڈیمو کراتے ہیں کہ اس کے سپیڈ کیا ہے پرفارمنس کیا آپ امیز ہو جائیں گے دیکھتے یہ کچھ لگنے کا طریقہ تو ویسے ہی سمپل ہے جس طرح ہر ڈیوائس لگتی ہے اب آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیمو کراتے ہیں کہ یہ کس سپیڈ پہ کام کرتی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس لیول کی مشین ہے تو بھائی اس کے ساتھ بلکل میجک ریموڈ آتا ہے آپ کسی بھی ڈیریکشن پہ رکھ کے اس کو چلائیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے رکھنے کی یہ ڈیوائس ٹی وی کے پیچھے بھی پڑی ہوگی تو یہ کام کرے گی اب یہ آپ اس کا ریسپونس دیکھیں کہ میں اس کو بٹن یوں پریس کر رہا ہوں اور یہ اس کو فلی لوڈ کر کے دے رہا ہے اتنی ساری ایپ اس کے اندر آلڈی لوڈڈ ہیں یہ بلکل بھی ٹائم نہیں لگا رہا میں یوں کر رہا ہوں یوں آ رہا ہے یوں کر رہا ہوں یوں آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ بڑا ہی ریسپونسیو کام کرتا ہے اس کے ساتھ جو ایپ ہم دیتے ہیں تو بلکل ٹی وی چینل کے سرور چار سرور اس میں آپ کو لائف ٹائم والے ایزا گفت ملتے ہیں دو آئی پی ٹی وی ہنڈڈ ہنڈڈ ڈیس کے بھی ہم اس میں دال کے دیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اس کو چلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اب ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وائفائ 6C کی ٹیکنالوجی جب ہے تو پھر اس کی سپیڈ کیا ہوگی وہ آپ کو ابھی آئیڈیا ہوگا یہ یوٹیوب میں نے کھولا ہے اور اس نے بلکل ہی اسے لوڈ کر کے دے دیا ہے مجھے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کوئی ٹھیک ہے اب اس میں کوئی اچھا سا 4K کا کنٹنٹ چلاتے ہیں 1080 نہیں ہم اسے 4K کا کنٹنٹ چلاتے ہیں کوئی اچھا سا 4K کا کنٹنٹ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کی سپیڈ کیسی ہے اچھا سر یہ پلے ہو گیا سر تھوڑا سا قریب آئے تو آپ کے ویورز کو ہم دکھائیں کہ یہ کس پکچر کالٹی میں چل رہا ہے سر کسٹمر کہتے ہیں آپ 4K چلا کے نہیں دکھاتے ہیں سر بلکل آپ کو 4K چلا کے دکھاتے ہیں 260 کی پکسلز اس پہ میں کلک کرتا ہوں اب یہ میں 260 کیا یہ 4K چل رہا ہے سر یہ وائر پہ نہیں چل رہا سر یہ وائ فائ پہ کام کر رہا ہے اکثر آپ نے مجورٹی باکس دیکھے ہوں گے جو 4K کرتے کے ساتھ ہی مر جاتے بھائی یہ وہ نہیں ہے بہت ہی تگڑا چلتا ہے پرفارمنس اس میں ایک سیکنڈ بھی لائک نہیں کر رہا 4K کی ویڈیو چل رہی ہے ایک بار پھر آپ کو دکھاتے تھے یہ 4K ہی چل رہی ہے بھائی یہ دیکھ لیں آپ 4K چل رہا ہے یہ 4K کا کنٹنٹ چل رہا ہے اور ایک سیکنڈ کا لائک نہیں ہے آپ اس میں ریوائنڈ کریں فورورڈ کریں آگے کریں پیچھے کریں یہ کہیں آپ کو بفر نہیں کرے گا لوڈ نہیں لینے دے گا آپ کلک کریں گے اور یہ رینڈم لی اس کو پلے کر دے گا تو یہ اس دیوائس کی پرفارنس ہے چلنے میں آپ کو مزہ آ جائے گا آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کو فیل آئے گا کہ یار کیا پریمیم باکس چل رہا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا قریب آئیں تو اس میں آپ کو چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں یہ سیٹنگ ہے یہ اس کا دیوائس پریفیرنس ہے یہ اس کے آپ کے پاس سٹوریج آتا ہے سر آٹ جی بھی ریم آرہا ہے سر اور ون ٹوئنٹی ایٹ جی بھی سٹوریج اس کے کسٹمبر کو آئیڈیا ہو جائے کہ ٹی وی چینل کے لئے کس طریقے کی مشین ہے آن لائن سٹریمنگ کے لئے ٹی وی چینل کے لئے ہم اس کو ہنڈرڈ پرسن ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہت ایشیا کی کوئی بھی کنٹری کا آپ کو چینل دیکھنا ہے موویز دیکھ نہیں ہے انٹرٹیئرمنٹ دیکھ ہے تو پاکستانی نیوز مجھے سارے چینل مل جاتے ہیں جو چینل دیکھنا ہے جس میں اس کو کلک کروں گا اور مجھے سامنے دے گا بھائی یہ چل رہا ہے بھائی چینل چل رہا اور وہ بھی فل ایش ڈی کنٹنٹ میں تو بہت ہی پریمیم اور اچھی فیل کے ساتھ اگر کسی کو باکس چاہیے تو یہ ہائیلی ریکمینڈ ہے ایک سال مکمل وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اٹھ جی بی رائم ایک سو اٹھ سٹوریج کے بلکل آپ کو اس میں فل پلی سٹور ملے گا وہی پلی سٹور جو آپ موبائل میں اور سب دیگر یوز کر سکتے ہیں فل فنکشن ہی پلی سٹور ہے آپ اپنا ڈی پاسورٹ ڈالیں گے تب ہی چلے گا ایک انوائیڈ باکس لینے تو اپنی لائبری دیکھ سکتے یوٹیوب وغیرہ کی تو بلکل آپ پلی سٹور میں جا کے اپنا آئی ڈی پاسورٹ سائن ان کر سکتے ہیں وہاں سے کوئی اپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں امومن لوگ ہم سے دیکھے جاتے ہیں سی سی ٹی ٹی کی اپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے تو ظاہر ہے وہ پلی سٹور سہی کریں گے پلی سٹور میں آئی ڈی ڈال کے جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے گوگل کر دیا ہو ہے آپ یہاں سے جو انڈرویڈ آپ نے یوز کر نہیں یوز لیس چیزیں آپ اس میں ڈال لیں گے تو اس میں ٹچ ہو تو آپ چیزیں ساری چیزیں یوز کر سکیں تو اس